تو کیچن جو اینا میں نے سارا خالی کریں ساتھ پیر جو اینا ساف کروں کیا دور ملے رہی ہے ابھی میں دھو نہیں یہ زیادہ اوپر سے جو اینا مل کے اچھی طرح یہ چپ کریں بیسی وغیرہ چینی وغیرہ سارے ڈبے جو اینا ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے سب ٹھیک ہوں گے تو کیچن جو اینا میں نے سارا خالی کر دیا یہ چپ کر لیں کیچن کنہ میں ڈیپ کلیننگ کرنے والی ہوں کیونکہ اگلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا کیچن دیکھیں گندہ ہو گئے میں عمرے پر تھی تو پیچھے سے کاموالی نے سیج جو اینا اس کو ساف وغیرہ نہیں کیا وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں تو میں نے ساری کیبنٹس یہ بھی حالی کر دی ہیں ان میں سے بھی جو اینا سب کچھ باہر نکال دیا سارے برطن سارے مسالے وغیرہ جو بھی ہے جو بھی کچھ اندر تھا وہ سب کچھ باہر نکال دیا تو میں نے بلکل جو اینا اس کو کر دیا ہے حالی تو سلنڈر ادھر ہی رہے گا یہ ٹیبل بھی باہر نکال دوں گی اور چولہ جو اینا اس کو میں کور کار لوں گی یہ بھی نکال دوں گی اور وہ آٹا پڑا ہوا وہ بھی نکال دوں گی تو پھر جو اینا اس ساب کو اچھی طرح سے اوپر سے کیبنٹس کو ساف کروں گی نیچے سے بھی سب کچھ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شیشے بھی صرف لگا کے دیواریں وغیرہ سب کچھ جو اینا صحیح سے ساف کریں گے ہم ان برتروں میں کچھ سمان ہے نا تھوڑا بوت وہ میں نے ابھی ادھر رکھے ہیں کیونکہ ان کو میں حالی کر کے ساتھ کے ساتھ پھر جو اینا صح کروں گی ورنہ اگر سارا کچھ باہر نکال دیا مثالیں وغیرہ تو وہ پھر مکس ہو جانے ہیں کیونکہ میرے سے نہیں اتنا وہ پتہ نا ایم نٹ سو سگڑ باکی سارا پٹارا جو اینا میں نے ایدھر پھلا دیا یہ چیک کریں اب یہ سارے برتن یہ ساری چیزیں جو ہے بالٹیاں وغیرہ گلاس کپ بوت لیں سب کچھ جو ہے نا دور وغیرہ یہ ابھی میں دھونے لگی ہوں دھوکے تو ان کو میں چار پائی پہ رکھوں گی یہ ڈرائی ہو جائیں گے پھر میں ان کو کیچن میں سٹ ویٹ کر دوں گی صحیح طرح تو برتن وغیرہ تو ہے میں نے سوچا کہ بعد میں جو ہے نا وہ واش کرتی ہوں پہلے یہ جو کیبنٹس ہیں اس کو اوپر سے اچھی طرح سے صاف کال اوپر میں نے نا شیٹ بچھائی ہوئی تھی تو سارا گن شیٹ کے اوپر تھا اتنی میل ہی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کی ڈسٹنگ کر دیا تو اندر بھی پتہ نہیں کہاں سے ڈسٹ گھس جاتی حالانکہ دور وغیرہ باندھ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اندر سے بھی میں اچھی طرح سے صاف کروں گی اور پھر کھڑکیاں وغیرہ جو ہے نا ان کو تو میں سرف والے پانی سے جو ہے نا مال کے صاف کروں گی چولے کو میں نے کور کر دیا ہے یہ اوپر سے تو بالکل صاف ہو گیا اب اندر سے کرتی ہوں تو اندر سے میں نے کھڑکیاں صاف کر لیا اور ابھی جو ہے نا یہ جو دوسری باریاں ہیں کھڑکیاں ونڈوز جو ہیں ان کو میں صاف کر رہی ہوں اس طرف والے پانی سے اچھی طرح رگڑ کے تاکہ گریس جو ہے نا وہ ایک طفح اچھے طریقے سے ریموو ہو جائے پھر میں ان کو ساتھ کے ساتھ جو ہے نا ڈیلی ڈسٹنگ وغیرہ کروں گی تو پھر جو ہے نا وہ گن نہیں ہوگا میں عمرے پر تھی تو پیچھے سے جو ہے نا ایک مہینہ کھڑکیاں وغیرہ کھلی رہی ہیں اور جو بھی استعمال وغیرہ کرتے ہیں کچن کو تو گریس وغیرہ صاف نہیں کی تو اوپر دھول مٹی جم گیا ہے پیچھے سے تیز ہوائیں چلے نا تو ہمارا گھر کھیتوں کی طرف ہے تو کھیتوں سے ساری مٹی جو ہے نا گھر میں آ جاتی ہے تو بڑی جو ہے نا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ صفائی بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں پہ رکھنا تو میں تو گھر پہ ہوں تو سارا دن میرا اسی طرح میں کوئی نہ کچھ کرتی رہتی ہوں صاف تو پھر گھر صاف رہتا ہے لیکن اب میں عمر پارتی تو پیچھے سے اس طرح سے حالت ہوگی ہے جی اب مل کے سارا کیچن جو ہے وہ صاف کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں برتن وغیرہ دو کے تو پھر اور اسی طرح جو ہے نا میرے سے زیادہ ویڈیو بھی نہیں بان رہی کیونکہ صفائی کرتے ہوئے جو ہے نا ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے مطلب ایک ہاتھ پہ صرف ہے اور ایک ہاتھ ہے اب میں جو ہے نا شوٹنگ کر رہی ہوں تو اب جو ہے نا میں باقی کام جو ہے وہ کر لوں گی برتن وغیرہ دھولوں گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد جب میں جوڑ لوں گی نا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کافی پکے پکے کچھ داغ ہیں جو مجھے نیلز کے ساتھ صاف کرنے پڑے ہیں ہیر جی یہ چیک کریں سپائی وغیرہ میں نے کر رہی ہے یہ شیٹ میں نے ابھی فولڈ کر کے اوپر رکھی ہوئی ہے تاکہ جو ہے نا اس کو اوپر بچھا دوں گی تاکہ پھر جو ہے نا صاف رہے تو اس طرح سے میں نے سیٹنگ کی ہے آٹے والی جو مٹی ہے وہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہے ٹھیک ہے اور ابھی توڑے میں تھوڑا آٹا ہے تو وہ میں نے اس میں شیفٹ کرنا ہے تو ادھر کچھ جو ہے نا وہ نانی امی کا ایکشرا ورجن زیتون اوئل ہے اور ماجس وغیرہ جو ہے نا وہ ادھر پڑی ہوئی ہے ادھر میں نے رکھ دیا اور یہاں پر جو ہے نا میں نے کچھ سپائسز کے جار رکھ دیا مطلب سونف وغیرہ گرم مسالے الائچیاں تو چائے کا سمان کچھ یہاں پہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سلنڈر جو ہے نا پہلے نیچے ہوتا تھا تو کیونکہ کوکنگ زیادہ میں نہیں کرنی ہوتی ہے تو میں نے اوپر رکھ دیا تھا کہ میرے لیے آسانی رہے تو باقی شلف وغیرہ میں نے اچھی طرح سے ساف کی ہوئی تھی اور ہمارا نا ایک ٹیبل ٹوٹ گیا تھا جو نیچے ہوتا تھا جس پہ برتن رکھتے تو اس کا یہ پلاسٹر کا حصہ ٹھیک تھا تو اس پر میں نے اوئلز وغیرہ کی بوٹل جو ہے نا گھی وغیرہ یہ رکھ دیا ہے تاکہ ان کو اچھی طرح سے پھر ساف کر لو کروں نیچے سے نا تو اب اس میں اس کے اوپر بھی شیٹ اور یہاں پر میں نے کچھ چینی پتی اور مسالے نمک وغیرہ کی دبے یہاں رکھتے ہیں اور ونڈو کے پاس جو انا میں نے چولا رکھا ہے دھول اتنی زیادہ پڑی ہے میرے گلے میرا گلہ بھی درد کر رہا ہے اور گلہ تھوڑا سا حرابی ہو گیا ہیر جی یہاں پر جو انا میں نے وہ ہوت پوٹ رکھ دیا ہے یہ دو بالٹیاں ان میں جو انا سودا وغیرہ رکھے دالیں وغیرہ ایکسٹرا نمک پتیاں وغیرہ اس میں رکھ دیا ہے اور ساتھ یہ جو برتنوں والی ٹوکری ہے یہ میں نے تقریبا تھوڑے سا ہی برتن رکھے ہیں کیونکہ میری نانی ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم زیادہ برتن استعمال کرتی ہو زیادہ لگا لیتی ہو تو ایکسٹرا برتن میں نے اوپر رکھے ہیں کیابنٹ میں وہ بھی دکھاتی ہیں تو اس طرح سے چھوٹے ٹوکری اس میں میں نے بڑے برتن جو ہے نا وہ دھوکے رکھے ہیں اور یہ جو ٹیبل ہے نا یہ اس کا یہ جو پارٹ ہے نا یہ اوپر تھا تو صحیح لیکن اندر سے کوئی راڈ اس کا نیچے سے ٹوٹ گیا تو جب اس پہ برتن رکھتے ہو تو وہ گر جاتا تھا تو میں نے اس پہ نا پھٹی رکھ کے بھٹی دھوکے رکھ کے تو اس پہ اوپر برتن رکھ دیا ہے میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں اس کو استعمال کر کے رہوں گی تو یہاں پر کچھ پیاز والی ٹوکری اور پیڈیاں جو ہیں نا میں نے وہ اس طرح سے اکٹھی کر دی ہیں اب میں آپ کا دکھاتی ہوں جی اندر سے میں نے کیسی سیٹنگ کیا تو ساری جو باکسز وغیرہ ہے نا کافی پتیاں ایکسٹرا اور مسالے نمکدانیاں دالیں وغیرہ کے ڈبے بیچھے بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی پڑے ہیں سپائسز وغیرہ ساری چیزیں جو ہے نا زردہ رنگ وہ میں نے نیچے اس طرح سے سیٹ کر دیا اور اوپر یہ جو بالٹی ہے اس میں بھی کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں اور کسٹر وغیرہ جو ہے نا وہ میں اس طرح اوپر بھی باکس وغیرہ رکھ دی ہیں تاکہ نکالنے میں بھی ساندیریں اور چیزیں جو ہے نا وہ سمیٹی سمیٹی بھی رہے ہیں اب پتہ چل رہنا ہے کہ کچن صاف ہوئے ہیں تو اوپر اس طرح سے میں نے جو ایکسٹرا برتن ہے نا وہ اس طرح سے میں نے رکھ دی ہیں تاکہ جو بھی ضرورت کا ہوگا یہاں سے ہی لوں گی اور پھر صاف وغیرہ کر کے دو دا کے تو یہاں ہی رکھ دیا کروں گی ایکسٹرا کا پلیٹے وغیرہ بھی میں نے اس ٹوکری میں رکھ دی ہیں تاکہ جب ضرورت ہوگی تو لے لوں گی ادروائز یہ باہر پڑے پڑے روزانہ مجھا ہی دونے پڑے گے تو یہ اس بوکس میں میں نے کچھ مطلب ایکسٹرا پونیاں اور چمچ وغیرہ رکھے ہیں اور دیج کی ایکسٹرا اور یہ جو ساری چیزیں جوسر مشین وغیرہ میں نے یہاں پر سیٹ کر دیا جب ضرورت ہوگی تو اس کو باہر نکال لیا کریں گے ادروائز باہر پڑی پڑی پہ مٹی پڑ جاتی ہے نا یہ شیٹ اوپر ابھی تھوڑی اوپر جو پڑی ہے وہ تھوڑی دیر میں میں پھلا دوں گی اور یہ جو اوپر آپ کو دو ٹوکریہ نظر آ رہی ہے نا یہ میں لازٹ ٹائم بازار گئی تھی تو میں لے کے آئی تھی ایک جو ہے نا بڑی گلاس کے لیے اور چھوٹی کپ کے لیے جو بھی مہمانوں وغیرہ کے لیے کپ گلاس سپیشل ہوتے ہیں نا تو وہ اس میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر مجھے روم سے لے کے آنا پڑتا ہے یہ دو ٹوکریہ اور یہ جو سٹینڈ ہے نا یہ میں بارہ سو کی لے کے آئی تھی دونوں ٹوکریہ نو سو کی تھی اور تین سو کا یہ سٹینڈ تھا ایک سٹینڈ یہ جو باہر ہے نا یہ پہلے کا ہے لیکن یہ جو ہے یہ میں تین سو کا بزار سے لے کے آئی تھی پھر گلاس وغیرہ چینکیں وغیرہ یہ دو ٹوکریہ نو سو کی تھی ٹھیک ہے نا تو ایک بڑی میں گلاس ہیں چھوٹے والی میں کپ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں نے نیچے گلاس وغیرہ سوری جگ وغیرہ اور جو ہے نا وہ چینک راکھ دیا اور یہ ڈبے جس میں میں نے ایکسٹرا کپ جو ہے نا جو زیادہ نیو والے ہیں وہ میں نے ڈبے میں رکھے ہیں کیونکہ ٹوکری میں جو ہے نا وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو یہ جی وہ ٹوکری اور یہاں پر بھی میں نے ایکسٹرا برتن جو ہیں کچھ بڑی ٹوکری لے کے اس پہ رکھ دیا ہے یہ پہلے کے ٹوکری تھی اور یہاں پر جو ہے نا کچھ جو کبھی کبھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کیونکہ جو ہے نا چیزیں ضرورت کی بائے رکھی ہیں زیادہ نہیں اور یہ جو یالو ٹوکری اس میں بھی تھوڑا سمان وغیرہ جو کم استعمال ہوتا ہے تو وہ رکھا ہوا یہ دو جو دیجکی ہیں یہ تو چینج کرنی ہے سلور والوں کو دے دینی ہے تو اس لئے میں نے یہ بھی لیڈر رکھنیاں اور ککر وغیرہ تو اس طرح سے جو ہے نا میں نے اپنے کچھن کی کچھ سیٹنگ وغیرہ کر دی ہے ٹھیک ہے اوورال لوک کچھ کچھ کچھن کی اس طرح سے ہو گیا اور اتنا سکون آ رہا ہے نا مجھے کہ کچھن ساف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین ہو گیا آپ جو ہے نا کام کار کر کے میں تھک چکی ہوں اور بس میں نے چاہے بنائی ہے اپنے لئے اور اپنی بہن کے لئے پھر چاہے پیتے اور اپنی بہن کو چھوڑ کر دی تو آپ کو اگر ویلاغ اچھا لگا ہے تو ویلاغ کو لائک کر دیں اور میں ملوں گی آپ کے ساتھ نیکس لوگ میں اللہ حافظ جی بے بائے